بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اعتزاز احسن نے آصف زرداری پر لنکا ڈھا دیئے پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس سے بہتر ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے آزم سواتی نے قید سے عمران خان کے لیے بڑا عام پیغام بھیجا ہے نشتر اسپتال کے چھت پر پانچ سو لاشیں برامت ہوئی معاملہ مزید گمبیر ہو گیا ہے ان تینوں خبروں کی تفصیل ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے مزید شتہ روز نشتر اسپتال ملتان سے بڑی خطرناک اور حولناک خبر سامنے آئی کہ نشتر ہسپیٹل کی چھت پر پانچ سو لاوارس لاشوں کی باقیات ملی ہیں اس خبر نے چونکا کر رکھ دیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور اب پتا چلا ہے کہ یہ واقعہ تن لاوارس لاشیں تھی لیکن ڈاکٹرز کے ایکسپیریمنٹس کے لیے یہ استعمال کی جاتی تھی چھت پر رکھا جاتا مزید جو ہڈیاں ہیں ان کا معاینہ کیا جاتا تھا یہ ایک آئینی شہد نے میڈیا سے بات کی ہے لیکن اس طریقے سے لاشوں کی تضلیل کرنا اور ان کو لاوارس کو مزید لاوارس چھوڑ دینا اور پھر اس مسلم سوسائٹی کے اندر یہ بہت بڑے سوالات کھڑے کر گئے اور اب وزیرعالہ پنجاب نے اس پر نوٹس لیا ہے اور ایک چھے رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی انکوائری کرے گی اور اپنی سفارشات جو ہے وہ بھی ارسال کرے گی لیکن یہاں پر آپ کو اگر بتاؤں تو نشتر ہاسپیٹل کے شعبہ اٹانومی کی چھت پر یہ لاوارس انسانی لاشوں کو جو پھینکنے کا معاملہ ہے اس کے اندر اب قائم قام وائس چانسلر ہیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر میناز انکھاکوانی تین رکنی انکوائری کمیٹی انہوں نے قائم کی جس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے مزید جو کمیٹی کے محمران ہے ان کے اندر اضافہ کیا گیا اور اب بتا جا رہا ہے کہ ہڈیاں نکالنے کے بعد لاشوں کو ایسو پیس کے مطابق تدفین کی جاتی ہے لیکن یہ تدفین نہیں کی گئی لیکن اس پر بہت سارے لوگ مزید جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن اتنی عجیب خبر ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ تو ہوتے ہیں ڈاکٹرز کرتے بھی ہیں لیکن اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کے اندر اس نے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے اور پھر جو وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں نشتر آسپیٹل کے اندر ان کے اندر ایک خوف و حراس کی فضاء ہے اس کی مزید ڈیٹیل اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے آزم سواتی نے ایک بڑا خطرناک پیغام بیجے ہے اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی آر کا اندراج ہوا بتایا گیا کہ رات کو رات گئے جو جج صاحبہ ہیں ان کو اٹھایا گیا اٹھا کر وارنٹ حاصل کیے گئے پھر لیڈی پولیس کے لوگوں کو ساتھ لیا گیا جو لیڈی کا عملہ تھا ایف آئی اے وہ ساتھ لے کر گیا وہاں پر جو ملازمین تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ ڈاکٹر بابر آفان نے دعویٰ کیا اور پھر ان کو ننگا کر کے تشدد کرنے کے حوالے سے یہ جو گزشتہ روز دعویٰ سامنے آیا تھا ڈاکٹر شہباز گل نے اس کو بیان کیا تھا چیک اپ کے بغیر بھی میڈیکل رپورٹس جاری کی جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کے نام لکھ کر دستخاط لے لیے جاتے ہیں تو یہ چیز اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتی جاری ہے اور اب ایک دل کا مریض اس کو آل ریڈی سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں بات اس نے وہی کی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تو باجوا صاحب کو مبارک بات دی ہے کہ جس طریقے سے یہ پاکستان کا سسٹم ہے چوروں ڈاکموں لٹیروں کو این ارو مل رہا ہے تو پھر یہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا لوگ پھر یہی سوال کر رہے تھے کہ جب اتضاد احسن نے ان سے بھی سخت گفتگو کی تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا لیکن وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے اس پورے معاملے کے اندر مزید آج چونکہ سینٹ کے اندر کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کریں تو آج جب اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی عراقین سینٹ وہ سامنے آئے انہوں نے اتجاج کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سے کہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں چونکہ رول کے مطابق جب بھی کسی میمبر پارلیمنٹ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو چیئرمن یا سپیکر سے اجازت لی جاتی ہے لیکن یہاں پر اجازت بھی نہیں لی گی اجلاس جاری ہے تو آپ پروڈکشن آرڈرز جاری کریں تاکہ آزم سواتی اجلاس کے اندر شریک ہوں لیکن میں پی ٹی آئی کے لوگوں پر بھی حیران ہوں اس سنجیدگی پر کہ آج اجلاس کا کورم ہی پورا نہیں تھا جب حکومتی جو رکن ہے انہوں نے نشاندہی کی اور آل ریڈی پلیننگ مکمل تھی کہ جناب یہ تو کورم پورا نہیں ہے تو کورم کی نشاندہی کے بعد پھر اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے بعد سینیٹر ڈاکٹر وسیم شہداد جو وہاں پر رانماء ہیں پی ٹی آئی کے اور ہیڈ کر رہے ہیں سینیٹ کے اندر انہوں نے بھی یہ پورا معاملہ رکھا ہے لیکن اجاز چوزری نے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس کے اندر وہ وہاں پر بات بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اگر آج آدم سواتی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل کو ہم سب مہمبرانے پارلیمنٹ کے ساتھ یہی ہوگا اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ مجھے آدم سواتی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جس طرح مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے جس طرح میری تضلیل کی جا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ مجھے گولی مار دیں یہ ایک بڑا خطرناک بیان ہے اور آج کل یہ جو ایک ریز چل پڑی ہے ننگا کرنے والی اب میڈیکل بورڈ نے تو قرار دیا ہے کہ وہ بالکل فٹ ہیں لیکن تشدد کہ کئی ایسے طریقے ہیں جو میڈیکل کے اندر نہیں آ سکتے یعنی آپ کسی کو ماریں گے زخمی کریں گے وہ تو میڈیکل میں آئے گا لیکن آپ ذہنی ٹارچر کریں گے آپ تھپڑ ماریں گے آپ ننگا کریں گے کچھ ایسی ویڈیو بنائیں گے تو یہ تو اس طرح میڈیکل بورڈ نے نہیں بتانا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ انتعائی سنجیدہ ہے لیکن اس کو غیر سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے عمران خان کے نام یہ ایک بڑا عام پیغام ہے اور عمران خان جو ہے وہ اس پر آج کراچی کے اندر جو ہے وہ بھی آواز اٹھائیں گے اور اپنا جو کردار ہے وہ سامنے رکھیں گے اب یہاں پر ایک بڑی جو ڈیویرمنٹ ہوئی ہے وہ ہے اتزاز ایسن کے حوالے سے اتزاز ایسن آپ کو علم ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نون لیگ اور شریف فیملی کے خلاف ہمیشہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ان کو اہمیت دی جاتی ہے پھر عمران خان جو ہے وہ دہرہ زرداری اور نواز شریف وہ ایک پیج پا رہے ہیں ابھی حکومت بھی ان کی اکٹی ہے لیکن اتزاز ایسن کے اگر پچھلے دو تین سال کے بھی بیانات دیکھے جائیں تو ہمیشہ وہ عمران خان کی فیور میں جاتے ہیں گزشتہ جنہوں میریٹ ٹوٹل اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار بھی ہوا تھا اور اس سیمینار کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے اتزاز ایسن نے گفتگو کی تھی عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میرے دوست اتزاز ایسن مجھے یہ تجویز دیتے ہیں تو یہ سب کو علم ہے کہ بشک وہ پیبلز پارٹی میں ہیں لیکن اتزاز ایسن جو ہے وہ عمران خان کو ایک اچھا رانما جانتے ہیں ان کو تجاویز بھی دیتے ہیں جو اختلاف ہو وہ بیان بھی کرتے ہیں تو ایک اچھے ریلیشن کی وجہ سے نواز شہباز شریف ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ یہ سب سے لادلے ہیں اس ملک کے اندر ان کو انیس سو نینانوے کے اندر بھی تضای یافتہ ہونے کے باوجود ڈیل کے ذریعے جدہ بھیجا گیا اور یہ انکار کرتے رہے اور پھر ان کا جھوٹ پکڑا گیا اب ایک تضای یافتہ مجرم کو جس طریقے سے جیل سے نکال کر بیرونے ملک بھیجا گیا نواز شریف کو لندن کے اندر تو اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے یہ زیادتی ہے تو جو یہ ایک ڈیل اور این آر او ٹو پلس کی بات چل رہی ہے اس کو انہوں نے جنرل باجوہ سے منصوب کیا تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر آواز اٹھی اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو پنجاب کے قائم مقام پریزیڈنٹ فاروق صاحب اور چند لوگوں نے دو دن پہلے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اتداز ایسن ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کا پیپلز پارٹی میں ایجنٹ ہے یہ پہلے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ ان کو یہاں پر سی ای سی کا یہ میمبر ہے یہ بہت پرانا رہنمہ ہے لیکن اگر اس کو پیپلز پیٹی آئی جائن کرنی ہے یا کہیں جانا ہے تو وہ دیکھا جائے لیکن آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ اتداز ایسن کو نکالا جائے پیپلز پارٹی سے تو پیپلز پارٹی پار ایک ویسے بھی پریشر ہے کہ اتداز ایسن صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی زیر ہے وہ چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کے طرف سے رد عمل آنا چاہیے ان کے طرف سے جو پوزیشن ہے وہ کلیر ہونے چاہیے تو اتداز ایسن کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ قطع تعلقی تو ظاہر کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی سخت بیانات نہیں دیے گئے تھے اب کہا گیا ہے کہ یہ آصف زرداری کو ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا اگر وہ نکالتے ہیں چونکہ آج پنجاب کی جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے انہوں نے یہ سفارش بھیجی ہے کہ اتداز ایسن کو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت معتل کی جائے اور یہ سفارشات جو ہے وہ جنرل سیکٹری جو ہے وہ بجوائے گا اور آگے جو سی سی کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا اور اب یہ بھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق یہ آصف زرداری کے امام پر جو پنجاب کی ٹیم ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیپلز پارٹی بے نظر بھٹو کا درینہ رفیق اور ساتھی اور بہت بڑا جو سینئر وکیل ہے اس کو پیپلز پارٹی سے نکالنے کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے یہ اس معاملے پر ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں اور جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے اندر بڑی سعداد کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اتضاد احسن کو نہیں نکالنا چاہیے وکلا کے اندر ایک بہت بڑی ہماری برپور آباد ہے پھر ہمیشہ انہوں نے شریف خاندان کے حوالے سے تو وہ بات کرتے ہیں لیکن زرداری اور بلاول کہ تو ہمیشہ وہ حق میں بات کرتے ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے تو شوکاد نوٹس یہ جاری کیا جا رہا ہے اتضاد احسن کو تاکہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کی وداس کریں چونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی ہے تو یہ ہمیں بہت بڑا دھچکہ لگا ہے تو اگر اتضاد احسن کو کسی کی اسٹیبلشمنٹ کی دباؤ پر نکالا جاتا ہے پیپلز پارٹی سے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن دوسرے طرف پی ٹی آئی کے اندر ان کی جو شمولیت ہے وہ زہرہ ہوگی اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے چونکہ ان کو ساری جو سزا ہے وہ تو دی جا رہی ہے اس پورے معاملے پر کہ وہ عمران خان کی فیور کرتے ہیں اپنے بیانات کے اندر عمران خان پر تنقید نہیں کرتے لیکن جو حکومتی ہمارے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے نواز شریف مریم ان کو آڑے آتھوں لیتے ہیں تو یہ آپ یوں سمجھئے کہ وہ جیسے آصف زرداری کے گھر ایک ڈاکہ پڑا ہے اور پیپلز پارٹی کے صفوں کے اندر شدید استراب ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنا ہے اور اپنا جو سینئر رکن ہے اس کے خلاف ایکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے جو عددران ہیں ان کے مابین بھی اختلافات ہیں اور مزید یہ دراد گہری ہوگی یا اس کو جو سینٹرل اگزیکٹف کمیٹی ہے وہ منظوری نہیں دے گی لیکن پہلی مرتبہ اتضاد ایسن کے خلاف پیپلز پارٹی کے فورم پر اب ایک بازابطہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ